بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز دوستو اسلام علیکم قوم آدھ کون تھی دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اور کس طرح پر بات کر دیا یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے تو ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب لیے گا عرب کے قدیم بشندے عرب سے نکل کر شام مصر اور بابل کی طرف بڑے اور وہاں پر طاقتور حکومتوں کی بنیاد ڈالی انہوں نے ان علاقوں پر پندرہ سو پرس تک حکومت کی قرآن کریم میں ان کو آدھ اولہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے گویا عرب کی قدیم قوم سام اور آدھ اولہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں بنیادی طور پر آدھ ایک شخص کا نام ہے جو بعض روایات میں حضرت نو علیہ السلام کی چوتھی پشت اور بعض روایات میں پانچویں نسل سے ہے اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں پھر اس شخص کی اولاد اور اس کی طرف سے منصوب ہونے والی پوری قوم کو آدھ کہا گیا یہ دنیا کے سب سے قد آور اور زور آور انسان تھے ان کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی ترخت کو جڑ سے اخار دیتے تھے کبھی بڑے نہیں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی قوم آدھ کا زوانہ دو ہزار سال قبل مسیح مانا جاتا ہے جبکہ اس کا وجود پہلی صدی عیسویں تک رہا ان کو ہزار ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے ان کا مرکز ہدر موت کا علاقہ تھا یہ لوگ مذہبی طور پر بد پرست تھے بعض روایات میں ہے کہ وہ بلند ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے جبکہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر آلی شان محل بنائے ہوئے تھے اس فنکاری میں ان کا کوئی سانی نہیں تھا قوم آدھ کی زمینیں سر شبز و شاداب تھیں اور باغات سے بھری ہوئی تھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی معاشی حالت تو بہت اندہ تھی لیکن جہالت فریبکاری اور بے حیائی نے معاشرتی طور پر کوکلا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور سچے دین کی طرف لوٹنے کے لیے حضرت حود علیہ السلام کو معبوض فرمایا اللہ تعالیٰ صورت احراب میں فرماتا ہے اور ہم نے آدھ کی طرف ان کے ہم قوم حود کو بھیجا انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھے ہو مگر انہوں نے خدا کے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا جس پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا حضرت حود علیہ السلام نے قوم آدھ کی ہدایت کے لیے بہت کوشش کی لیکن ان لوگوں نے آب علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول کرنے کی بجائے بدپرستی اختیار کی اور آب علیہ السلام کو نبی مانے سے انکار کیا آدھ عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھے یہ علاقہ امان اور ہتر موت کے درمیان واقع ہے یہ لوگ بڑی قدو قامت کے مالک تھے بہت زیادہ طاقتور تھے اور کمزوروں پر ظلم و ستم کرتے تھے ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی عجرت نہیں مانتا میرا عجر مجھے میرا اللہ دے دے گا اے میری قوم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہیں مزید طاقتور بنا دے گا مجرم بن کر مو نہ موڑو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی ایک بات نہ مانی اور تکبر اور ناشکری کرنے لگے یہ ظالم قوم قوم نو کی طرح آپ علیہ السلام کا مزاق اڑاتی رہی آخر حود علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے ان کی ترفواز پر قبول فرما دی قوم آدھ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر بارشیں روک دی تمام فصل اور درخت جل گئے لوگ بارشوں کی آرزو کرنے لگے ایک دن آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور قوم آدھ کے لوگ کہنے لگے کہ اس سے ہمارے لیے بارش بڑھسے گی اور خوش ہونے لگے لیکن حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ رحمت کے بادل نہیں بلکہ عذاب کے بادل ہیں لیکن انہوں نے آپ کی ناس سنی اور خوش ہوتے رہے کچھ دیر بعد ہوائیں چلنے لگیں جن کی رفتار اتنی تیز تھی کہ گھوڑوں اور مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری طرف لے جاتی ایک ہفتے تک یہ ہوائیں چلتی رہیں پھر ریت کا طوفان آیا جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا اور ان کے گھروں کے سوا کچھ نہیں بچا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی جو لوگوں کو اس طرح اکٹھا پھینک دیتی تھی جیسے خجور کے اکڑے ہوئے درخت کے تنے ہو اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے اور حود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا گیا پیارے دوستو کوم آدھ بڑی طاقتور اور قداور قوم تھی ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحق تھی کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے بغات ان کے پاس تھی پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے ان لوگوں کو اپنی کسرت اور طاقت پر بڑا اعتماد تھا اپنے تمدن اور سمان ایش و اشرت پر بڑا ناس تھا مگر کفر اور بدعمالیوں بدکاریوں کی نہوست نے ان لوگوں کو کہرے الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھنکوں اور چھٹکوں نے ان کی پوری عبادی کو جنجوڑ کر چکنا چور کر دیا اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا کہی بھی نشان باقی نہ رہا ارشاد باری طالع ہے اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے مگر انہوں نے چھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور جو نیمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس پر شکر بجا لانے کی تفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی